بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم تنویر ایم سپیک چنل میں آپ کے خدمت میں ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے نائن تکی فیزکس کے لیکچرز کا آقاز کیا ہوا ہے اور اس میں ہم ابھی تک پانچ یونٹ کے لیکچر ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں اس سے پہلے کہ ہم نائن تھ اور ٹین تھ کے بائیلوجی اور انگلیش کے لیکچرز بھی ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں تو آج ہمیں یونٹ سکس کے لیکچرز کا آغاز کرنے بارے ہیں جس میں ورک اینڈ انرجی کو ڈسکس کیا جائے گا تو اس سے پہلے لیکچرز کا بقاعدہ آغاز کریں تمام سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بین لائکن کو لازمی دلے کریں تاکہ آنے والے دنوں میں جو بھی لیکچرز یہاں پہ اپلوڈ ہوں آپ اسے مستفید ہو سکے تو یونٹ سکس ہے ورک اینڈ انرجی لرننگ آؤٹکم ہے کہ اس سے یونٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ورک اور اس کے ایسا یونٹس کی آپ کو ڈیفائن کرسکیں گے کیلکولیٹ کرسکیں گے آپ ورک فورس ان اس کا فاصلہ اس کے علاوہ انرجی جو کائنیٹک انرجی ہے اور پرونٹینشنل انرجی کے بارے میں جان سکیں گے اور کائنیٹ انرجی کو فارمولیوز کے مدد سے آپ جو ہیں اس کو پروپ کرسکیں گے اس کے مشکلی سابلات حاصل کرسکیں گے اس کے لاغ انرجی کی مختلف قسم کی اقسام ہیں ان کی فریصت تیار کرسکیں گے اور اس کے پروسس کے بارے میں آپ جان سکیں گے جس میں فوج فیوشل انرڈی ہے سولر انرڈی ہے نیکلر انرڈی ہے جیو تھرمل انرڈی ہے ویو ماس انرڈی ہے جو اس چپٹر میں اویلیبل ہوں گی آپ اس سے فیمل آئے لیے نہ صرف ہو سکیں گے بلکہ اپنے نالج کو مزید انہینس کر سکیں گے یہ سارے سارے آپ کو آپشنز ہیں انویسٹیگیشن سکیلز میں آپ جو ہے نا آپ کے سکیلز میں اضافہ ہوگا اس کی تحقیقات کرنے کے آپ قابل ہو سکیں گے کہ آپ بہت ساری چیزوں کو آپ سیکھ سکیں گے جس میں ان کلائن پر نیچے کی جانب لٹکتے ہوئے کسی گین میں انرڈی گنزرویشن کا مشاہدہ کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ دوڑتے ہوئے سیڈیاں چڑھتے اور چلتے ہوئے سیڈیاں چڑھنے کے لیے پیدا ہونے والی جو پرسنل بابر ہے اس کا مبازنہ سٹاب آج کی مدد سے آپ کر سکیں گے سائنس ٹیکنالوجی اور سوسائٹی کا اس کا کنیکشن ہو جائے گا جب آپ اس قابل ہو جائیں گے اس کو بڑھنے کے بعد کہ آپ کس دیئے گے میار کی مطلب سے مختلف نرجی کے ذرائع مثلا فیوزل نرجی ونڈ گرتا ہوا پانی سولن نرجی وائیو ملیکل بغیرہ اور اس کی منطقلی بغیرہ مواشرتی اور جو سوسائٹی کے اثرات ہیں اس کے بارے میں آپ جان سکیں گے اس کے علاوہ آپ ورک انرجی کا کنیٹی کا پٹینشل جو انرجی ہے اس کے مطلب قوانین اور تصورات کے انرجی کنزرویشن کے قانون کے مطابق ایک اول ویلڈ کے اقلائی اقلائی یا بائی پاس جمپ لگانے والے اقلائی کی اپتدائی کا انرجی کے بارے میں جان سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ انرجی کنزرویشن کے قانون کی وضاحت کر سکیں گے نیز مور ڈائم او فوٹو فورسل نرجی بیٹری اور زیادہ رہنگی دو جس میں انرجی کے ایک شکل سے دوسری شکل میں تمتیلی کو آپ جان سکیں گے اس کے اس کو ہو نہ ہو کرنے کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں جان سکیں گے جنرلی آہ 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 سمٹ آس کر جا ہے اس میں عام طور پر ورکہ حوالہ کسی کام یا جاب کے مطلب ہوتا ہے سائنس میں ورکہ ایک واضح محفوم ہوتا ہے مسال کے طور پر وزن اٹھا کر چلتا ہوا آدمی ورکہ رہا ہے لیکن اگر وہ حرکتہ نہیں کر رہا بے شک وزن اس نے آس ساتھ پر اٹھا رہا تو وہ وہ ورکہ نہیں کر رہا سائنسی لحاظ ہے جنگا سینٹیفیک میتھڈ جو ہے ورکہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب کسی جسم کو حرکت میں لاتی ہے جب ورکہ ہوتا ہے تو انرجی استعمال ہوتی ہے پس ورکہ انرجی کے تعلق وہ ہم ہی ہوتا ہے فزکس میں انرجی ایک اہم تصور ہے یہ ورکہ کے باعث واقعہ ہونے والی تبدیلوں کی نشاندہ ہی کرنے میں ہماری مدد فرام کرتی ہے یہ یونٹ ورک پاور انرجی صورت سے مطلق فرام کرتی ہے جو صورت سے مطلق ہمیں بتاتی ہے تو سب سے پہلے ہے آپ کا کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہتے ہیں سینٹیفیکر کے مطابق جب کوئی چیز حرکت کرتی ہے تو اس کو فزکس میں کے مطابق اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی جسم پر کوئی فورس لگاتے ہیں اسے فورس کی سمت میں اسے حرکت ہوتی ہے اور سبال پیدا ہوتا ہے کہ فورس نے کسی قدر ورک کیا ہے طور پر جس کسی جس برامل کرنے والی فورس جتنی بڑی ہوگی جس میں اتنا ہی زیادہ فاصلہ فورس کی سمت میں تیہ کرے گا اور اتنا ہی ورک زیادہ ہوگا حسابی طریقے سے ورک فورس اور فورس کی سمت میں ہونے والے ڈسپلیسمنٹ جس کو اس کا حاصل ضرب ہے پس ڈویو زی کرو ایف ایس آپ کے سکس پوائنٹ ون جو ہے نا وہ ہوتی ہے جیسا کے شکل میں باز اکاتا ہے فورس اور ڈسپلیسمنٹ ایک سمت میں نہیں ہوتے جیسا کہ شکل سکس پوائنٹ ٹو میں دکھایا گیا ہے یہ سکس پوائنٹ ون ہے اور سکس پوائنٹ ٹو باز اوقات جو ہے نا ان کی ڈریکشن ایک جیسی نہیں ہوتی جیسا کے لیے آپ کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے تو یہاں جو فورس ایف اس کے ساتھ ایک زاویہ یعنی کہ زاویہ بنا رہی ہے یہ جو زاویہ آپ کا بن رہا ہے جس پر جسم بھرکتی جاتی ہے فورس ایف کا موضی ایک ایف ایکس اور ایف آئی میں تحریر کرنے سے آپ کا ایف ایکس ایز ایکوڑ ڈو ایف آس تھیٹا ایف آئی ایف سائم تھیٹا تو ان میں جب فورس اور ڈسپلیسمنٹ پیادہ نہیں ہوتے تو فورس کا صرف ایکس کمپوننٹ ایف ایکس ای جسے میں حرکت لانے کا واحصہ ہوتا ہے نہ کہ اس کا وای کمپوننٹ ایف آئی پس is w یعنی کہ work is equal to f multiply by s جو ہے نا اور f cos theta s ہوگا f cos 6.2 آپ جو ہے نا یہاں پہ آپ کی جو آپ کا numerical کے لیے جو آپ کا formula یہاں پہ available ہو جاتا ہے work is done when a force acting on a body work اس وقت صورت میں ہوگا جب کسی جسم پر کوئی force عمل کرے گی اور جسم کچھ فاصلہ اسی سمت میں اتاہ کرے گا وقت ایک سکیلر مقدار ہے اس کے انصار کسی جسم پر عمل کرنے والی فورس جسم کے ڈسپلیسمنٹ اور ان کے درمیانی عزا بھی یہ پر پورتا ہے نیکسٹ آپ کا یونٹ آف ورک اس میں کیا ہوتا ہے کہ ورک ایسا ہی سسٹم جو کہ جول کہلاتا اس کی طریفی یوں کی گئی ہے ایک جول وہ ورکہ ہے جو ایک نیوٹر فورس اپنی سمت میں ایک میٹرک تک حرکت دینے میں مدد فراہم کرتی ہے چنانچہ ون جول ایک is equal to one نیوٹر ملٹیپلائی بائی ون میٹر ہے سو ایک کلو جول جو ہے is equal to one thousand جول اور ون جو ہے نا امیگا جول is equal to ten six ڈکس ہے یعنی کہ ملٹیپلائی بائی 10 کریں گے تو آپ کا دس لاکھ یہ آپ کا بن جائے گا جو ایم جی ہے یعنی کہ جو میگا جول کہلاتا ہے یہ کلو جول ہے اور یہ میگا جول کہلاتا ہے تو اس کا 10 آپ کا سکر سکر سکس کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا دس لاکھ آپ کا یہ بن جائے گا سو یہاں پہ آپ کو ایک مثال دی گئی ہے مثال میں ایک جو لڑکی ہے اگر کیریزان دس کلو گرام کا جو تھیلہ لے گا سیڈی پر اٹھارہ قدم چڑھتی ہے ایک قدم کی انچائی بیس سینٹی بڑتا ہے تھیلے کو اٹھا کھٹھا کھرک لے جی لے جانے کی یہ اگر مرکز کی بغدار آپ نے ملوک کرنی ہے اور جی is equal to ten میٹر پر سیکنٹ ہے یعنی کہ جو آپ کی گریوٹی ہے جو گریوٹی جو کھٹی ہوتی ہے وہ ٹین کلو گرام ہوتی ہے جو آپ کا تو جو اب یہاں پہ ویلیوز دی گئی ہیں تو آپ کو جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ قیمت دچ کریں گے اگر تھیلے کا ماس جو ہے آپ کا ٹین کلو گرام ہے اس کے ساتھ ساتھ اللے کا جو ویٹ ہے وہ آپ کا دس کلومیٹر دس کلوم ڈاویو مجی جو قیمت دچ کرنے سے آپ کا ٹین کلو گرام ملٹی پر ہے ہنڈر نیوٹرن یہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ لڑکی تھیلہ اٹھا کسیڈیاں چڑھنے میں تھیلے کے وزن ڈبیو کے مسابی اوپر کی جانب جو فورس لگاتی ہے اس کو اگر ہم لوگ کریں یہ ہو گیا اور ہائٹ ایچ ایف اٹھارہ سیگر پوائنٹ ٹو تیری پوائنٹ یہ ہوگا اور ڈبیو بلاب ایف ایچ آپ کا ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا در حیزر تھا تین سو ساٹھ جول آف ورگ یعنی کہ اس کا جو پاس لڑکی نے تین سو ساٹھ جول کام کیا تو یہ یہاں پہ ساٹھ ہوتا ہے آپ کی پرابلم حال کرنے کے لئے انرجی ہے سائنس میں ایک اہم اور بنیادی تصور جو ہے یعنی کہ آپ کا کنسپٹ جو ہے وہ انرجی ہے یہ قریبا تمام مظاہر قدرت یعنی کہ نیچر فنیمنہ سے مطلب ہے جب ہم کہتے ہیں کہ کسی جیس میں انرجی ہے تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ورک کرنے کی صلاحیت ہے انرجی کے بہت ہوئے پانی میں ورک کرنے کی صلاحیت انرجی لائٹ انرجی انرجی کیمکل انرجی نکولر انرجی وغیرہ انرجی کو کسی ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے کسی جسم کے ورک کرنے کی جو صلاحیت کو انرجی کا نام دیے جاتا ہے یعنی کہ آن بڑی پسیسز انرجی افیٹیز کپی بل کو ڈو سام ورک تو مکینیکل انرجی کی دو اقسانہ کنی 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 کل انرجی اور امرڈ پوٹینچل انرجی تو سب سے پہل ہے کنی 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 سکتی ہے اسی طرح کسی دریاہ میں بیگو پانی لکڑی کے ل 했습니다 مدد دی سکتا ہے لہٰذا متحرک本ی کی وجہ سے وہاں کہ سکتا ہے جس کے تمام کائنیٹک انرجی استعمال ہونے پر جسم کی جو مومنٹ ہوتی ہے جو موشن ہوتی ہے اس کو مدد فراہم کرتی ہے تو اس میں جو ہے کسی جسم کے کسی جسم کے باڈی کسی جسم کے بار کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے یا موشن پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو ہم کائنیٹک انرجی کا نام دیتے ہیں فرض کیجئے ماس ایم کا ایک جسم بلاسٹی جو بی سے حرکت کر رہا ہے یہ جسم کے مقالف سمت میں عمل کرنے والی فورس کی ویسے کچھ فراصلہ یعنی کہ ایسٹیک کرتا ہے کرنے کے بعد روپ جانا ہے جیسے کہ فورس آف فریکشن بغیرہ ایک مطلق جسم کے کائنیٹک انرجی ہوتی ہے اور وہ اس وقت تک فورس آف فریکشن ایف کے خلاف ورک کرنے کی صلاحیت یہ ترکتا ہے جب تک اس کے انرجی استعمال نہیں ہوتی دس جو ہے انہیٹک انرجی ابھی کال ٹا بڈی ڈNetیٹڈورج یعنی کہ موشن کی وجہ سے جسم کا کیا گیاemaker اس ایکل ڈوجی سے کھنیٹک انرجی تو کے ایس rays سکس پ類ی آپ کی جو ہوتی ہے ابتدائی بلاسٹی آف بی ہے آخری بلاسٹی زیروہ ایپ ایسی کلیٹو ایم اے تو اے ایسی کل تو ایف ملٹی بلائے یعنی کہ آور وائے ایم تو اس میں کیا ہوگا کہ چونکہ فورس آف ایف فریکشن کی ویعہ سے موشن کو رکھا گیا تھا اس کے ایکسل اسکلریشن نیکٹیب ہے اور کتی تیسری مددہ باز کی مدد سے ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہاں بھی سول کیا گیا ہے یعنی کہ ٹو ایس ایس اکلو ابتدائی بلاسٹی سکوئر کے ساتھ اگر ملٹیپلائی کریں گے تو اس کو ہم سکس پوائنٹ فور آپ کی مسئلہ ظاہر ہوتی ہے تو سکس پوائنٹ تھیلی اور فور کی مدد سے ہم سکس پوائنٹ فائی کو معذر کے اس ایکلو ون اوبر ٹو ایم بی سکوئر یہ آپ کے کہلاتی ہے مسئلہ سکس پوائنٹ فائی کی مدد سے بلاس ٹیوی سیارکت کرتے ہوئے ماس کے جسم کی گانیٹک انرجی معلوم کی جا سکتی ہم اس فارمولے سے مدد ملوک کر سکتے ہیں اور اسی سے لیٹر اگزیمپل آگئی ہے اور اسی فارمولے کو ہم یہاں پر پوٹ کر کے اس کو سالوکہ سکتے ہیں ایک پتھر جس کا ماس پائنسو پیلو پانسو گرام ہے زمین سے بیس میٹر پر سیکنڈ کی بلاسی اترکراتا ہے زمین سے ٹکرانے والے پتھر کی کانیٹک انرجی کتنی ہوگی تو سلوشن ایم ایس ایکوڑو فائی ہنڈڈ جی ایس ایکوڑو سی کلو گرام اور میٹر پر سیکنڈ ٹوئنٹی اور کے ہی فارمولا لگے وہی سپورٹ کریں گے تو آپ کا ہنڈرڈ جو ہے آپ کی کانیٹک انرجی کہلاتی ہے تو اس فارمولا کی مدد سے آپ اس کی جو کانیٹک انرجی کی بیلیو آپ ملوک کر سکتے ہیں یہ وہاں فارمولا سکس پوائنٹ فور جو ہے آپ کی پوٹینچل انرجی پوٹینچل انرجی میں کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس اس میں ایک اکثر ساکن جسے میں ورک کرنے کی سالائیت ہوتی لیے جب وہ اس میں ہوتا ہے ساکن حالت میں مسئلہ درخت پر لٹکا ہوا ایک سیب جب گرتا ہے تو ورک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لہٰذا یہ اپنی پوزیشن کی وجہ سے انرجی کا عامل ہے کسی جسم انرجی کی وہ قسم جو اس کی پوزیشن کی وجہ سے ہو اس کی پوٹینچل انرجی کہلاتی ہے کسی جسم کی پوزیشن کی وجہ سے ہم پوٹینچل انرجی کا نام بھی دیتے ہیں جیسا کہ یہاں بھی جو آپ کا ایک زیمبل اے بی میں دکھایا گیا ہے تو اس کو اگر دیکھیں جائے بلندی پہ زکیرہ کیا کہ پانی میں پوٹینچل انرجی ہوتی ہے بلند کیا گیا ایک ہاتھوڑا ورک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس میں پوٹینچل انرجی ہے ایک تنیوی کمانڈ میں اٹینشن کی وجہ سے پوٹینچل انرجی ہے اس میں تو اس کے ساتھ سے جب تیر چھوڑا جاتا ہے تو کمانڈ میں کی وجہ سے کسی جسم میں ایک بلندی کے ویسے موجود انڈرنجی تو یہاں پہ یہ آپ کا فارمولہ مازے موجود میں آ رہا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ جو ہے نا پی ای یعنی پرنیچنل ایجی اس اکل دو ڈا بیو ایچ از ایسی کل دو ایم جی ایسی سکس بیٹھ سکس آپ کی یہ جو فارمولہ تیار ہوتا ہے پاس زمین کے لیانے سے جسمیں موجود جو پرنیچنل ایجی یعنی کہ ایم جی ایچ جو ہوتی ہے اسے بلندی ایچ تک اٹھانے کے لیے کیا گیا ہور کے برابر ملوم کیا جا سکتا ہے اور یہ اگزیمپل اسی سے ہے پوٹنچل انرجی سے پچاس کلوگرام آس ہے ایک جسم کو تین میٹر کے بلے تقل اٹھا کر لے جا سکتا ہے اس کی پوٹنچل انرجی ملوم کیجئے جبکہ آپ کا جی ہے یعنی کہ ریبٹی جو ہے ٹین میٹر پر سیکن ہے جو آرڈی گیون ہوتی ہے اور وہ یعنی کہ نیچرل ہوتی ہے تو ویلیوز دیکھیں اور پی ای کو فارمولا یہ والا آپ پٹ کریں گے تو اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں دونوں کے دونوں جو پرابرمز ہیں اور اس کو حل بھی کیا گیا ہے تو اس کو مزید لن کر کے میمرائز کر سکتے ہیں نیکسٹ آف کا فارمز آف انرجی یعنی کہ انرجی کے کتنی قسمیں ہوتی ہیں انرجی مطلق اقسامیں پائی جاتے ہیں انرجی کی چند نمائی اقسام شکل 6.6 میں دکھائے گی ہے جس میں یہ سارے سے مکینکل انرجی انرجی الیکٹیکل ہے لائٹ ہے نکلر ہے کیمکل ہے ساؤنڈ ہے ہیٹ ہے اور یہ سارے کے سارے انرجی کا ہی ایک انرجی سے ہی اس کی اتنی قسم کی اقسام یہاں پہ پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مکینکل انرجی اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز میں اس کی موشن یعنی کہ مومنٹ یا پوزیشن یا دونوں کی ویسے مجود جو مکینکل انرجی کہہ لاتی ہے ایک ندی میں بیٹھ ہوا پانی تیز ہوا ہوا متحرکہ کار بلند بلند کیا ہوا تھوڑا اتنی تنی ہوئی کمان گلیل جائے کا دیا ہوا سپرنگ بغیرہ مکینکل انرجی کے حامل ہوتے ہیں نیکس ہے ہیٹ انرجی ہیٹ انرجی میں کیا ہوتا ہے ہرارت اگر آج سام سے خارج انرجی کے قسم ہے اندر چلانے سے بڑی مقدار میں رات حاصل کی جاتی ہے فلیکشن جب کسی جسم کی موشن کو روکتی ہے تب بھی ہرارت پیدا ہوتی ہے پراک ہم لیتے ہیں اس کا کوشی سا ہیٹ ہمیں ہیٹ انرجی میں یہ کرتا ہے سورج ہنی ہیٹ انرجی کے سب سے بڑا عزری ہے نیکس ہے آپ کا الیکٹیکل انرجی الیکٹیکل انرجی میں ان کی ساتھ ساتھ ایمیج بھی دیئے گئے ہیں میں تقریبا انہی کو اکسپلین کر رہا ہوں تو یہ بھی آپ ساتھ ان کے لیٹ کر کے ان کی اگزیمپل کو سمجھ سکتے ہیں الیکٹیک انرجی میں کیا ہوتا ہے کہ وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی ایک ایسی انرجی ہوتی ہے جس میں آپ کسی مطلوبہ مقام تک تاروں کے ذریعے آسانی سے ان کو پروائیڈ کر سکتے ہیں الیکٹیک انرجی ہمیں بیٹریوں یا الیکٹیک جنریٹر سے حاصل ہوتی ہے ان الیکٹیک جنریٹر کو ہائیڈرو باور دھرما یا نگر باور سے بھی چلایا جا سکتا ہے تو یہ آپ کی الیکٹیک انرجی ہوتی ہے نیکس آپ کا ساؤنڈ انرجی ساؤنڈ انرجی میں کیا ہوتا ہے جب آپ دربازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں تو آپ آواز پیدا ہوتی ہے آواز انرجی ایک ایسی قسم ہے یہ تا پیدا ہوتی ہے جب کچھ جسم تھلتر آتا ہے جیسا کہ کسی ڈرم یا ڈائی فریم ستار کے تھلتراتے تار اور بانسی میں تھلتراتا ہوا ہوائی کالم آپ کا ساؤنڈ انرجی پیدا ہے نیکس آپ کی لائٹ انرجی روشنی انرجی کے ایک اہم قسم ہے روشنی کے چند زرائے کا نام لیجئے جن سے روز مرہ میں آپ کا باستہ پڑتا پودے روشنی کی موجودگی میں خوراک پیدا کرتے ہیں چیزوں کو دیکھیں نہیں کیونکہ ہمیں روشنی کے ضرورت ہوتی ہے ہمیں لائٹ انرجی موبتیوں الیکٹرک بل بل بوم فولورنس ٹیوبز کے علاوہ اندر جلانے سے بھی حاصل ہوتی ہے تو ہمیں لائٹ انرجی کا بیشتری ساتھ سورج سے حاصل ہوتا ہے تو نیکس آپ کی ہے کیمیکل انرجی اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیمیکل انرجی ہماری خوراک اور فیول کی مختلف اقسامہ اور دیگر ایشیا میں موجود ہوتی ہمیں انیسی ایشی کیمیکل ریاکشن کے مختلف اقسامے انرجی حاصل کرتے ہیں تو لکڑی کوئلے اور کتتی گیس کا ہوا میں چلانا ایک کیمیکل ریاکشن کا کام ہے جس کے میں حرارت اوروشنی کے دور پر انرجی خارج ہوتی ہے الیکٹرک سیلز اور پیٹنوں سے میں موجود مختلف ایشیا کے کیمیکل ریاکشن کے ہیں نتیجہ میں الیکٹرک انرجی حاصل ہوتی ہے جانور فراک سے حرارتہ مسکلر انرجی حاصل کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کی کیمیکل انرجی کرتی ہے نیکس آپ کا نیکلر انرجی نیکلر انرجی میں کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس نیکلر انرجی ریاکشن جیسا کہ فیشنز اور فیوزن کے نتیجے میں خارج ہونے والی انرجی آپ کی نیکلر انرجی ہوتی ہے یعنی کہ ریاکشن سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ آپ کی نوی اس میں حرارتہ روشنی کے علاوہ نیکلر ریڈیشنز بھی شامل ہوتی ہیں نیکلر ایکٹر سے خارج ہونے والی حرارت کو الیکٹرک انرجی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور نیکلر ریاکٹر سے خارج ہونے والی انرجی کو جب تبدیل کیا جا سکتا ہے گزشتہ کھرپن ساہ سے سورج سے آنے والی انرجی سورج پر جاری نیکلر ریاکشنز کا ہی نتیجہ کہلاتی ہے جیسا کہ آپ کو یہ امیجز میں بھی دکھایا گیا ہے نیکس آپ کا ہے سٹوڈنٹس اس میں جو ایک انرجی کی انکرورجن آف انرجی ہے انرجی کی واہم تبدیلی یہاں پر دکھائی گی ہے اور یہ آپ دیکھیں گے تو اس میں کیا ہوتا کہ انکریزز یہ سارے کا سارا آپ کا انکرورجن آف انرجی کا ہے جو واہمی تبدیلی انرجی کو ختم کیا جا سکتا ہم اسے ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور مسال کے طور پر اپنے ہاتھوں کو آپس میں تیز سے رگڑیں گے آگر آپ انہیں محسوس کریں گے تو آپ نے مسکولر انرجی ہاتھوں کو رگڑیں گی وجہ سے استعمال کی جس کے نتیجے میں ہر ہاتھ پیپر کے ہاتھوں کا رگڑنے سے عمل میں مکنگل انرجی یعنی کے ہیڈ انرجی اس میں بدل سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساکودت طور پر ہونے والی پروسس انرجی کو تبدیلیوں کا نتیجہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سورج سے آنے والی ہیڈ انرجی کے کچھ سمندروں میں پانی کے موجود جب پانی جذب غلط اس کی ترمن انرجی میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ ترمن انرجی آبی بخرات کے بننے میں مدد فرام کرتی ہے اور یہ آبی بخرات اوپر جا کر بادل بن جاتے ہیں جب یہ بادلیں تھنڈے علاقہ میں مہنچ جاتے ہیں تو یہ پانی کے تبدیل ہو کر بارش کی شکل میں نیچے گتے ہیں اس طرح پوٹینشن انرجی کانیٹک انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے جب بارش کا پانی نیچے بھی علاقوں کی طرف بہتا ہے تو اس کی کچھ کانیٹک انرجی ترمن انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے جبکہ بہتے ہوئے پانی کا کانیٹک انرجی کا کچھ سیسا چٹانوں سمیٹی کے ذرات کو بہا کر لے جاتا ہے جسے ہم زمینی گڑھوئی یعنی کہ سوئل ایروسل کا نام دیتے ہیں انرجی کی ایک قسم سے دوسری قسم میں باہمی تبدیلی کے دوران میں کسی بھی وقت کل انرجی کانسٹنٹ رہتی ہے تو یہ آپ کا یعنی کہ جناب یونٹ سکس کے لیکچرز کا پارٹ بان جس میں ہم نے کانیٹک انرجی اور مختلف قسم کے انرجی کو ہم نے ڈسکس کیا جس کے یونٹ سکس کے لیکچرز کے پارٹ بک کے ساتھ جس میں میجر سوچز آف انرجی کو ڈسکس کیا جائے گا اور اس میں ہم بہت ساری اقسام کو ڈسکس کیا جس میں میکینیکل الیکٹیکل لائٹ انرجی ہیٹ انرجی سوڑن انرجی کیمیکل انرجی اور نیکلر انرجی اور انرجی کی جو کنورجن ہے اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ یعنی کہ انرجی کی وہاں میں انٹر کنورجن جو انرجی ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کیا ہے اس دورے کے پورے چیکٹر میں تو یونٹ سکس کے لیکچرز کے پارٹ بان یہیں بے اختتام ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم لیکچرز کا بقاعدہ اختتام کریں تمام سٹوڈنٹ جو آرڈی مجود ہیں یا جنہوں نے ابھی ابھی جوائن کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والے دن میں جو بھی لیکچرز یہاں پہ اپلوڈ ہوں ان کا آپ کو انٹی میشن مل سکے اور آپ اسے نہ صرف مستفید ہو سکے بلکہ اس کے ساتھ آپ اپنے نالج میں اضافہ کر سکے اس کے ساتھ ہی ہمیں دی جی کا اجازت یونٹ سکس کے لیکچرز کے پارٹ ٹو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ